اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں شاہد عمران ناظرین آپ سبھی ناظرین کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے ہمارے ریپورٹرز ہماری خبریں جہاں سے بھی ہماری ریپورٹرز گراؤن میں کام کرتے ہیں آپ ان کی نہ صرف حوصلہ بزائی کرتے ہیں بلکہ کشمیر کراؤن کو ایک تحریک سمجھتے ہیں صحافت میں اور خاص کر ہماری صحافت پر آپ بروسہ کرتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین پرگرام کے آغاز میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے فگرز آپ تک پہنچاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کل ملا کر اس وقت دنیا میں بارہ ملین کے قریب لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار لوگ اس بیماری کی وجہ سے ابھی تک ازجان ہو گئے ہیں ملک ہندوستان میں کورونا وائرس مصبت معاملات کی تعداد سات لاکھ ستر ہزار پہنچ گئی ہے اور ملک ہندوستان اس وقت پوری دنیا میں کورونا وائرس معاملات میں تیسرے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے ہندوستان میں مرنے والوں کی تعداد اکیس ہزار ایک سو انتیس پہنچ گئی ہے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاست ماب کیجئے گا ماراسترہ اس کے بعد تامل لڑو اور دلی بھی تیسرے نمبر پر ہندوستان میں کورونا وائرس معاملات میں شمار کی جاتی ہے جمہو کشمیر کی بات کریں تو جمہو کشمیر میں بھی دن بہ دن کورونا وائرس معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جمہو کشمیر میں کل ملا کر جو اموات ہے وہ ایک سو باون ہوئی ہیں جبکہ اسی طرح سے اگر ہم آج کی بات کریں آج بھی جمہو کشمیر میں لگ بک دو لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے ایک خاتون کا تعلق کلگام سے ہے 65 سالہ ان کی عمر بتائی جا رہی ہے دسٹک وائز بریک اپ آپ کو دیتے ہیں سری نگر میں کل ملا کر مرنے والوں کی تعداد 49 ہے بارہ ملا میں 31 کلگام میں 18 شوپین میں 14 انتناگ میں 12 بڑھگام میں 11 جمہو میں 8 اسی طرح سے کلگام میں 7 پلواما میں 5 کٹوہ میں 7 بانڈی پورا میں 3 اور دوڑا میں 2 تو باقی جو زلہ صدر مقامات ہیں جو رہ گئے ہیں جن میں سے گاندربل ادھمپور رجوری اور کپوارہ شامل ہے وہاں پر ایک ایک جو ہے کل بلا کر ان زلہ صدر مقامات میں ایک ایک موت واقع ہو گئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آگے بڑھتے ہیں پرگرام میں جمہو کشمیر میں آج بھی کرونا وائرس کے حوالے سے کئی ایک اہم میٹنگوں کا انقاد کیا گیا اس کرونا وائرس پر قابو پانے کے حوالے سے جنگ کو ہرانے کے حوالے سے انتظامی سطح پر بھی اب سران جو ہے تبادلہ خیال کر رہے ہیں لیکن مزید جانکاری کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں سری نگر اور جمہو ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے سری نگر سے ہمارے ساتھ موجود ہے انعام الحق اور جمہو سے ہمارے ساتھ موجود ہے راہیل گنائی انعام آپ مجھے بتا دیجئے گا جمہو کشمیر کی تعدہ ترین صورتحال جی بلکل شاہد جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کورونا ویرس کو جیسا آپ نے اپڈیٹ دیا ہے شاہد کورونا ویرس کے حالات جن بہ دن وہ بگڑتے ہی جا رہے ہیں حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اموات بہت سارے ہو چکے ہیں قریباً ڈیٹھ سو کے آس پاس اموات ہو چکے ہیں کورونا ویرس کے چلتے ہیں لیکن اگر ہم معمول کی بات کریں تو معمول کی زندگی اب رفتار پکڑنے لگی ہے کیونکہ جو روزمرہ کے جو معمولات تھے انہیں بحال کر دیا گیا ہے کل ہی جو ہے پاک وغیرہ جو ٹیورزم پہ جو رسٹکشنز لگائی گئی تھی ان کو بھی بحال کر دیا گیا ہے اس بیٹھ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ شاہد کہ حالات دیرے دیرے اگرچہ سامنے ہو رہے ہیں عام زندگی آگر پٹری پہ لوٹ رہی ہے لیکن کورونا ویرس کی وجہ سے جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں جو حال ہے وہ بے حال ہے جی راہل آپ سوے جاننا چاہوں گا جمہو میں دن بر کیا کچھ دیکھنے کو ملا جی جی بلکل شاہد اگر سب سے پہلے ہم سامنبا ڈسٹرک سے شروع کریں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا جمہو کے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے سامنبا ڈسٹرک سے سب سے بڑی خبر یہ کیا کہ ایک دکاندار جو پازٹیو پایا گیا تھا لیکن اس کے بعد پورے زیلا کو وہاں پہ سیمپلنگ شروع کر دی کہ یہ ہے پاسٹ ٹریک بیسیز پہ تاکہ جلد از جلد اس کے کنٹیکٹ میں کتنے لوگ آئے ہیں وہ تمام کو کنگال آ جائے ان کی دیکھ ریک دیکھی جائے کہ وہ کہاں سے ان کے کنٹیکٹ میں آئے اور سب سے بڑی بات جو سب سے بڑی خبر جمہو سوبہ سے ہے وہ راجوری زیلا سے ہے جہاں پر پچھلے تین دن سے سکسٹی بند کیسی ریپورٹ کیے گئے ہیں اور سب سے بڑی بات ان میں یہ دیکھیں کہ دو درجن سے زائد لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی ٹریول ہسٹری کے ہیں اور ابھی جو راجوری زیلا ہے وہ پوری طرح سے مین ٹون کو لے کے سندر بنی تک کا جو ایریا ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے بند رکھا گیا ہے تاکہ مزید یہ انفیکشن نہ پھیلے شاہد جی انام آپ سے میں جاننا چاہوں گا اگر ہم بات کریں شمالی کشمیر کے بھنڈی پورا میں کل دیر گئی ایک واقعہ پیش آئی جس میں بی جے پی کے ایک لیڈر اور ساتھ ساتھ ان کے کچھ اہل خانہ کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا نامالوم بندگ بداروں بتایا جا رہا ہے لیکن اس حوالے سے آئی جی پی نے آج کہا کہ جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان نے لشکر طیبہ کی طرف اشارہ کیا تو مجھے بتائیں یہ باق کیا اس حوالے سے کیا جانکاری آپ کے پاس جی بالکل شاہد کل سے ہی یہ بڑی خبر سارے جو نیوز چنلل سے ان پہ چل رہی ہے بانڈی پورا زلہ بانڈی پورا میں جو ہے کل شام کو ایک ملٹینٹ حملہ ہوا ہے ایک بی جے پی لیڈر وسیم باری کے نام پہ اور ساتھی ساتھ ان کے چھوٹے بائی ان کے ساتھ تھے اس وقت اور ان کے والد ان کے ساتھ تھے جن پہ یہ حملہ ہوا ہے اور یہ ایک خبر جو ہے کل سے ہی سارے نیوز چنلل پہ گشت کر رہی ہے آج صبح ہی آئی جی کشمیر بانڈی پورا آئے اور انہوں نے اس پورے معاملات کے جو ہے ان کا جائزہ لیا اور انہوں نے اپنے پریس بریفن کے دوران لشکر طیبہ کو اس حملے کے لیے ذمہ دار ٹھیرایا ہے اور انہوں نے ایک مقامی ملٹینٹ یہاں کے جو ہے بانڈی پورا کے ان کا نام لیا ہے کہ ان کا ہاتھ اس میں ہے آبید حکانی آبید حکانی کا نام انہوں نے لیا ہے جو مقامی لشکر طیبہ سے وابستہ ایک ملٹینٹ ہے ان کا ہاتھ اس حملے میں بتایا ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہایا ہے کہ ایک سی سی ٹی پورٹیج پولیس کے پاس موجود ہے جس سے انوستگیشن کر کے پتا یہ پتا چلے گا کہ کون افراد حقیقی میں اس کے پیچھے اس کلنگ کے پیچھے تھے ساتھی ساتھ شاید یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ وسیم باری کے جو تحفظ میں جو ڈیپلائیمنٹ تھی جو فورسز اہلکار تھے ان ساتھوں کو ہی جو کل شام کو ہی پہلے سسپنڈ کیا گیا تھا اور آج آئی جی پی نے پریسکونس کے دوران یہ کہا کہ ان کو ترمنیٹ بھی کیا جا سکتا ہے یہ خبر بھی انہوں نے آج پریسکونس کے دوران دی تو شاید جی بلکل تو بی جے پی کے کچھ لیڈر بھی آئے تھے بانڈی پورا اس حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس جی بلکل شاید آج یوٹی سیکٹری ہے رویندر یوٹی پریزیڈنٹ جو ہے رویندر رینہ جی وہ ابھی ابھی ان کے اہلی خانہ سے ملکے گئے تازیت کر کے گئے حتیٰ کہ انہوں نے آخری رسومات میں بھی جو ہے اپنا حصہ اپنا کردار نبایا اور رویندر رینہ کے ساتھ ساتھ اگر ہم اشوک کال کی بات کریں اور باقی ٹاپ لیڈرشپ جو بی جے پی کی جو تھی وہ صبح سے یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے اہلی خانہ کے ساتھ پوری اپنی تازیت جتائی جی شاید جی آپ کا بہت بہت شکریہ انام الحق تفصیلات دینے کے لئے تو راہل آپ مجھے بتائیں تو اگر ہم جمعو کی بات کریں تو کل ملا کر جو زندگی ہے کیا وہ پٹری پر آنا شروع ہو گئی ہے جی جی بلکل شاید جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اپنے تمام ناظرین کو بتایا ہے کہ ٹریول جو گاڑیاں ہیں جس میں ہم مسافر گاڑیاں ہیں وہ چل رہے ہیں کاروباری ادارے فس کلاس اپنا کام کر رہے ہیں لیکن پورے پریکاشنز کے ساتھ تو وہ کر رہے ہیں لیکن ہم کہیں نہ کہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے ایسو پی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بیڈاوٹ ماسک لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ میں گھوم رہے ہیں اور جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرائے کو لے کے اگر ہم بات کریں کہ یہ سب سے بڑی حقیقت آج کی ڈیٹ میں اگر ہم مانے کرونا کے ساتھ ہی جینا ہے لیکن لوگوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب بیداری کم ہوتی جا رہی ہے شاید بلکل بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا راہیل گناہی جمہو سے اور انام الحق سری نگر سے تفصیلات دے رہے تھے تمام ہمارے ویورز کو مختلف جو معاملات آج دن بر پیش آئے تو کرونا وائرس کے حوالے سے یہ خاص جانکاری ہم نے آپ تک پہنچائی زندگی گزارنا کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ لیکن اپنے آپ کو بھی بچانا احتیاط کرنا احتیاط کی تدابیر اپنا لینا بھی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ بانڈی پورا میں کل دیر گئے ایک واقعہ پیش آیا انام الحق تفصیلات دے رہے تھے جس واقعے میں بی جے پی کے ایک لیڈر اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کچھ اہل خانہ بھی اس واقعے میں مارے گئے ہیں تو آج آئی جی پی کشمی نے بانڈی پورا کا دورہ کیا ساتھ ساتھ بی جے پی کے جو پریزیڈنٹ رویندر رینا ہے ان کے ساتھ اشوک کول بھی تھے وہ بھی ان کے گرد تازیت کے گرد سے آج پہنچے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کشمی کراؤن دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر